بلاکن دوہزر چوبیس کے اندر پہلی دفعہ پاکستان نے بھارت کو کمپیٹیٹیو کرکٹ کے اندر شکف دے دی ہے اور آپ سب نے اب تک ہانکان سوپر سکسز کے اندر آصیف علی محمد اکلاق فائیم اشرف نے جو کہر بھارت کے اوپر بھائیہ ہے اس کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی لیکن یہ ایک ایسا ٹورنمنٹ تھا جس کی افاتیت انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر کچھ زیادہ نہیں ہے سو اسی لیے میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن ایک کلپ بھارتی اینکرز کا میرے سامنے آیا جس نے مجبور کیا کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں اور لمبی چوڑی تمہین باننے سے پہلے بھارتی میڈیا جب دن کا آغاس ہوا اور نیپال نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو ہانکان سوپر سکسز کے اندر شکست دی تو اس وقت اپنی ویڈیو میں نیپال کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پاکستانی کرکٹ کا مزاک انہوں نے اڑایا اور یہ مزاک اڑانا ان کو اتنا مہنگا پڑا کہ آج کے ہی دن میں دو دفعہ بھارتی میڈیا چیکنے پیٹنے رونے پر مجبور ہوا اور وہ اینکر جو پارسن کا مزاک اڑاتے تھے انہوں نے پھر اپنے ہی کھراریوں کو گندی غلیز ترین گالیاں جو ہیں وہ دینا شروع کر دی سو لبی چوڑی تمہین سے پہلے ذرا یہ سٹیٹمنٹ سن لیں بھارتی میڈیا کی اس کے بعد جناب جو ریپلائی ہے نا ان کو دیتے ہیں ذرا سنیے گا آپ کو مزا آئے گا آج کی میڈیو کا میں تو ہمیشہ سے ایک بات بولتا ہوں کہ ایک فیٹ ہے دنیا بھار کہ ایوری ٹیم اس گریٹر دن پاکستان ایوری ٹیم اس گریٹر دن پاکستان ایوری ٹیم اس گریٹر دن پاکستان نیپال نے انگلینڈ کو شکست دی اور اس کے اوپر بیٹھا اور انہوں نے پھر اپنا انالیسز دینا شروع کیا لیکن ان کو یہ نئی فضا تھا کہ آج جمعہ کا دین ہے اور جمعہ آخری دفعہ جب ہوا تھا لانسٹ ویگ میں تو تب بھی ان کے اوپر بھاری تھا اور آج بھی بھاری ہونے جانے اس طرح سے پاکستان نے ان کو تھوکا اور اس کے بعد انہوں نے کیا ریکشن دیا یہ بھی آپ کے سامنے لگتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو موسٹ کمپیٹیٹیو کرکیٹر ٹیسٹ کرکیٹر اس میں بھارت بارہ سال بعد اپنے گھر پر سیریز کو ہارا اور پھر تیسرے ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے اگین بھارتی میڈیا کی جانب سے بڑے بڑے بول بولے جا رہے تھے کہ تو کل آگیا ہے نیوزیلینڈ کا اور اب ان کو ہم تیسرے ٹیسٹ میچ کے اندر بتائیں گے کہ ہم کتنے خطرناک ہیں روئی شرما جب وہ اپنل کے طور پر آئے گا تو ایسی دولائی کرے گا کہ یہ نیوزیلینڈ والے جو ہیں نا یہ کرکٹ کھیلنا بھول جائیں گے ویرات پولی آئے گا تو ان کو ایسیل پہ ٹیسٹ میچ پہ کھیلے گا کہ مچت سینٹر ایجاز پٹیل یا پھر جو باقی بولرز ہیں وہ جناب اپنا جو ماتھا ہے وہ پکڑ لگے لیکن قدرت کو کچھ اور منزل تھا اور آج اگین نیوزیلینڈ جو ہے انہوں نے توس چیتا اور توس چیتنے کے بعد انہوں نے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا انیشلی جو ڈیون کانوائر اس سیریز کے اندر نیوزیلینڈ کی جانت سے بڑا بہترین بیٹنگ کرتا ہوئے آ رہے تھے وہ صرف چار رن سکور کٹ پائے اور پندرہ کے اوپر پہلی وکیٹ نیوزیلینڈ کی گری اس کے بعد توم لیتھم اور ویل جان کے درمیان ایک پارٹنشیپ لگی اور توم لیتھم جو ہیں وہ 59 رنس کے اوپر جا کر آؤٹ ہوئے 28 رن انہوں نے سکور کیے اس کے بعد جناب رچن رمیدرا اگین ویشنگڈن سندر کا شکار ہوئے اور پچھلے تین انکس میں تینوں دفعہ ویشنگڈن سندر جو ہیں انہوں نے رچن رمیدرا کو جناب اپنی جو گھومتی ہوئی گیت ہے اس سے شکار کیا ہے اور رچن صرف پانچ رن سکور کٹ پائے جبکہ ویل جانگ اور ڈیررل میچل کے درمیان جناب ایک اچھی پارٹنشیپ لگی لیکن جو ویل جانگ گا وہ جناب جا کر آؤٹ ہوئے 159 کے اوپر اور 159 پر چوتھی ویگٹ گرنے کے بعد جو نیوزیلینڈ کی باقی ویگٹے ہیں وہ بڑی جلدی گریں ٹوم بلینڈر انڈے کے اوپر آؤٹ ہوئے 17 رن سکور کیے گلین فلیپس نے انڈے کے اوپر آؤٹ ہوئے جناب دو میٹ ہنری ای شودی نے 7 رن سکور کیے 7 رن اجاز پٹیل اور 1 رن سکور کیا جبکہ 82 رن سکور کی ڈیرل میچل نے اور 235 کے اوپر جو نیوزیلینڈ کی کرکٹیم ہے اس کو بھارت نے پکڑ لیا اور جب 235 کے اوپر پکڑا نا تو یار اس وقت بھارتی میڈیا بڑا پوچھ تھا بھارتی آنکرز کہہ رہے تھے کہ جناب تباہی پھیر دیا ہم تو پہلی انڈنگ کے اتر 400 سے زیادہ پھٹا لگائیں گے اور ایک انڈنگ سے ہم یہ میٹ جی چاہیے لیکن جب انڈین پرکٹ ٹیم بیٹنگ کرنے کے لئے آئے تو روحی شرما کو کچھ چانس ملے ان کے چھوٹے ہاف چانس تھے لیکن گراب کیے جا سکتے تھے اور گراب نہیں ہوئے تو بھارتی میڈیا نے کہا کہ کسمت کی دیوی آج روحی شرما کے ساتھ لیکن کسمت کی دیوی کیا کرتی روحی شرما صاحب جناب جو میٹ ہنڈی کی گیند اس کو سمجھ ہی نہیں پائے اور ڈر گئے لیٹرلی روحی شرما جس انداز میں آؤٹ ہوئے ہیں وہ نہ گیند کو سمجھ پائے اور ڈر کر انہوں نے جناب جو اپنی باڈی سے گیند آنا وہ کھیلی اور اٹھارہ رن روحی شرما صاحب سکور کر پائے اس کے بعد یسوی جیسوال اور شبمن دل کے درمیان پارٹنشپ لگی اور اچھی پارٹنشپ تھی لیکن جو دل کے تتامی علمہات تھے اور ایجاز پٹیل کی گیند پر ریورس سوی پر کھیلنے کی چکروں میں ایجاز جو سوری سویچ ریورس جو ہے وہ کھیلنے کی چکروں میں یسوی جیسوال جو ہیں وہ بولڈ ہو کے اور نائٹ واشمین آئے کیونکہ دن کے کچھ آورس باقی تھے تو ایسے میں نائٹ واشمین جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے تاکہ جو مین پٹس مین ہے وہ بجھ جائے لیکن ایجاز پٹیل نے اگلی ہی گیند کے اوپر ہے جو نائٹ واشمین تھے محمد سیراج ان کو الپی ڈاویو کر دیا اور ان کے بعد ویراث کولی جو مستلت بیٹس مین ہے وہ بیٹی کرنے کے لیے آئے لیکن ویراث کولی جو ہے وہ بھی جناب تیز رن لینے کے چکر میں اور نان سٹرائکر آئیٹ کے اوپر جانے کے چکر میں ایک سوسائٹل رن آؤٹ جو ہے اس کا اشتہار ہو گئے اور دن کے اقتتام پر ایٹی سکس کے اوپر چار انڈین بیٹس مین آؤٹ آؤٹ ہو چکے ہیں شبمن گل اور پنت گریز کے اوپر ہیں اب پنت شبمن گل اور سرچاز یہ وہ تین بندے ہیں اگر نیوزیلینڈ نے ان کو کار ارلی آور یعنی کہ پہلے گھنٹے میں پکڑ لیا نا تو اگین یہ میٹ جو ہے وہ نیوزیلینڈ کے خاتے میں چلا جائے کیونکہ یہاں پر ویکنڈے کے اندر جو ہائیسٹ رانچےز ہوا ہے پورٹ ہی نہیں کے اندر وہ ہے وان سکسٹی سکس یا وان سکسٹی سیمن جو کہ ساؤت افریقہ انہیں چیز کیا تھا کالیپن سو اگر نیوزیلینڈ ان کو جلدی پکڑ کر دوستوں سے زائد کا پھٹا بھی لگا دیتا ہے نا تو جس طرح کی ویکٹ ہے جو سپننرز کو مدد مل رہی ہے تو بھارت اگین سرگل کرے گا اور بھارت یہ میچ ہار جائے گا اور اس میچ کے ہارنے کے ساتھ ہی بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے ویلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ وائنل کھیلنے کے جو چانسز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آ جائیں گے کہ بھارتی ٹیموں کے ریزرٹس کے اوپر بھارت کو ریلائے کرنا پڑے گا سو یہ بھارتی کرکٹ ٹیم اور بھارتی انکرز جو پاکستان کا مزاگ اڑھاتے تھے ان کے مو پر ایک تھپڑ خدرت نے مارا ہے اور پاکستان کو تو آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان 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 لیکن جب پاکستان نے ٹھوکا تو اس وقت یہ اپنے ہی کھلاری کس انداز میں مزاگ اڑھا رہے تھے جب آپ سنیے گا آپ کو مزا آئے گا یہ جناب اگین سپورٹس کی آ رہی ہے سپورٹس کی آ رہی ہے شے وکٹو سے جیت گے کوئی وکیٹ ہی نہیں تھی ایک سو بیس رکھ چیز کی اتنے گھٹیا بولنر سے یہ جناب ان کی اصل افلکت ہے کہ جب تین جیتی ہے تو آسمان کی اوپر اور پاکستان کا مزاہ پڑھاتا ہے لیکن جب پاکستان ان ریپلائی تباہی مچاکے جائے تو پھر جناب اپنے ہی بولرز کو گھٹیا گینا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جناب جو ہانگ کنگ سوپر سکسز میں آپ چکے پاکستان کوارٹر فائنل میں پہنچ چکا ہے تو پاکستان کا کوارٹر فائنل ہے کل دس بچ کے پانچ منٹ جو پر اگیسٹ ساؤھ افریقہ اور اس کے بعد جو سمی فائنل کی سیٹنگ ہے وہ سامنے آئے گی اگر پاکستان چانسز یہی ہیں کہ جیت کر پہنچ آئے گا لگر اگر نہ بھی پہنچا تو اگے ہم بھارتی میڈیا کی طرح فائنل شرف تو گھٹیا تو نہیں کہیں گے ہم آسیف علی کو گھٹیا تو نہیں کہیں گے اور ابھی تک جو پہلے دن کے بعد جناب جو ہائیسٹ ٹرائک لیٹ ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر وہ دو پاکستانیوں کا ہے آسیف علی کا ہے تین سو پچھتر اور محمد اخلاق کا ہے تین سو چالیس اور دونوں پاکستان کے جو شہزادے ہیں جو دونوں اپنی کرنے آتا ہیں یہ آؤٹ نہیں ہوئے دونوں انکس کے اندر ریٹائٹ آؤٹ ہوئے تھے یعنی کہ آپ کو اگر رولز کا پتہ نہیں ہے تو اس میں انیشلی جب یہ ٹورنامنٹ پہلے کھیلا جاتا تھا تو اس وقت تیس کا فگر کراوس ہوتا تھا تو پلیئر چینج ہو جاتا تھا ریٹائٹ ہو جاتا تھا لیکن اب یہ رول چینج ہوا ہے اور پچاس کے اوپر چلا گیا ہے اگر آپ سکور کر گئے تو آپ کو ریٹائٹ ہونا پڑتا ہے اس کے بعد نیا بیٹس منجو ہے وہ کریز پڑھاتا ہے پاکستان نے تباہی پھیڑ دیا جناب پاکستان کوارٹر فائنل کے اندر ہیں پاکستان کو نیچے گرانے کی چکروں میں کہنے والے کہ ایبری ٹیم اس گریٹر دن پاکستان وہ ایڈ اینڈ اف دا دے خود چیخنے پیٹنے رونے پر مجبور ہوگے پر اپنے ہی بولرز کو گھٹیا کہہ رہے ہیں اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا لگن وہ ایسا ہے کہ میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا میں پلیئرز کو ڈی گریڈ نہیں جانا چاہتا اگر آپ کو اپنے پسندے دلا کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے کیمتی رائے کیسے گا پر اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ لہا پہ